دنیا کا واحد انسان جس کے قبر چاند پر موجود ہے اس کی موتکار حادثے میں ہوئی چاند پر میت کیسے لے جائی گئی جان یہ تفصیل چاند خدا کی ایک خوبصورت تخلیق ہے جو ہماری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے چاند انسانوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے والی چیز رہی ہے لیکن یہاں بات چاند کی نہیں ہو رہی بلکہ آج ہمیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں جاننے والے ہیں جس کے قبر چاند پر موجود ہے یہ بات سننے میں بہت عجیب لگتی ہے اور یہی خیال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوگا کہ آخر یہ آدمی کون ہے جس کے قبر چاند پر موجود ہے آج آپ کو اسی آدمی کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں مذکورہ شخص کا نام یوجین شومیکر ہے جو سن 1928 میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا مزز ناظرین اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائیب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبکرائیب کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکیں شکریہ اگرچہ ہم میں سے متعدد افراد نیل آرمہ سٹرانک کے بارے میں جانتے ہی ہیں جس کے بارے میں چھوٹی کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے جنہیں چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان ہونے کا شرف حاصل ہوا لیکن یوجین شومیکر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جو اب تک چاند پر دفن ہونے والا واحد شخص ہے امریکی ماہر فلکیات اور ماہر ارضیات یوجین شومیکر جسے سیاروں اور خاص طور پر چاند کے بارے میں پڑھنے کا بہت شوق تھا یہ شخص امریکہ میں خلابازوں کو تربیت بھی فراہم کرتا تھا یوجین نے چاند کے بارے میں اچھی خاصی تحقیب کر رکھی تھی یوجین شومیکر نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر چاند کا نقشہ بھی بنایا تھا کہ چاند اندر سے کیسا ہوتا ہوگا اور اس کی سطح کیسی ہوتی ہوگی یوجین شومیکر کا جنون صرف چاند پر تحقیب کرنا نہیں تھا بلکہ چاند پر جانے کا اس کا خواب تھا یہ اس کا بچپن کا خواب تھا جب انسان نے چاند کی طرف جانے کی شروعات کی تو یوجین شومیکر بہت خوش تھا یہ جانتا تھا کہ یہ بھی اس سفر میں شامل ہوگا لیکن ایسا نہ ہوا یوجین کو ایک بیماری تھی جسے ایڈیسن کی بیماری کہتے ہیں اس بیماری میں انسان کو بخار اور رجان ہوتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ یوجین چاند پر سفر نہیں کر سکتا تھا یوجین کی موت انیس سو ستانوے میں ایک کار حادثے میں ہوئی یہ اس وقت آسٹریلیا میں تھا لیکن اس کی موت کے بعد کچھ ایسا ہوا جو انتہائی حیران کن تھا امریکی ماہر فلکیات یوجین کی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو چاند پر بھیجا جائے گا کیونکہ یہ آدمی ہمیشہ سے چاند پر جانے کا خواہش مند تھا ایک سیلیسٹر نامی کمپنی سامنے آئی جو لوگوں کی لاشوں کی باپیات کو خلا میں بھیجوایا کرتی تھی اسی کمپنی نے ناسا کے ساتھ مل کر یوجین کی لاش کی راکھ کو ایک کیپس ویل میں بند کر کے ناسا کے لیونئیر پر اسپیکٹس اسپیس کرافٹ میں رکھ دیا اس اسپیس کرافٹ نے چاند پر جا کر کریش کر جانا تھا اور یوجین کی راکھ کو چاند کی سطح پر پھینک دینا تھا یہ اسپیس کرافٹ 6 جنوری 1998 کو دنیا سے چاند کی طرف روانہ ہوا یوجین دنیا کا وہ واحد اور انوکھا انسان بن گیا جس کی اشز یعنی اس کی قبر چاند پر موجود ہے